بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ برکتہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے دستر کھانوں میں آپ کے روزگار میں آج ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے آلو میتھی کی ریسپی بڑے مزدار یہ سب سے ہوتی ہے اور جیسے ہی سردیاں آتی ہیں ہر بندہ ساگ کے طرف بھاگتا ہے وہ چاہے میتھی ہو پالک ہو یا سرزوں کا ساغ ہو یا جس طرح کہ ابھی ہرے پتوں کا ساغ ہو بڑا ہی مشہور ہو جاتا ہے سردیاں میں اور اس کا مزدہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے آلو میتھی کے لیے جو میں نے سب سے پہلے یہ ہے کہ میری بہت سمپل سی ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اس سے پہ لے جی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھمز اپ بھی کر دیجئے اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن ٹائم پر مل جائے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کا پوائل اور یہاں پر میں نے کوئی دس سے بارہ ثابت تال مرچے لے لی ہیں اور میں اس کو اس میں فرائے کروں گی ہر ریسپی ایک ہی طریقے سے اگر ہم بناتے رہتے ہیں تو ٹیسٹ ہمیں بور کر دیتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر کر کے بناتے ہیں تو بہت مزدہ آتا ہے تو یہاں پر جی اور ان کو بہت اچھا سا فرائے کر دوں گی یہاں تک کہ یہ پھول جائے تو سلو آج پر کریں گے تاکہ یہ کالی بھی نہ ہو جائے کیونکہ یہ پھر ایک دم سے ہو بھی جاتے ہیں اب یہاں دیکھیں تقریبا یہ ہو گئی ہے تو ان کو کیا کروں گے میں نکالنا شروع کر دوں گی یہاں پر دیکھیں یہ بہت اچھی سی پھول گئی ہے کیونکہ ہم نے ان کو پھر بعد میں کرنا ہے ہاتھ سے ہی تو یہ بہترین ہو جائیں گی اب یہاں پر یہ فرائی ہو گئی ہے تقریبا میں اس کو نکال دیتی ہوں ایک الگ پیٹ پہ ون بائی ون کر کے ہم اس کو نکالتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم باقی کا پروسس سٹارٹ کریں گے میری ریسپیز کو اند تک ضرور دیکھیں اور کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور ان کو ویلکم ہے میری چینل میں یہاں دیکھیں جی میں نے آپ ڈال دیا ہے لیسپن میں نے پیسا ہوا لیسپن نہیں لیا یہاں پر میں نے کچھ جوے تھے ان کو میں نے کارٹ دیا ہے اور اب میں نے اس کو وائل میں فرائی کر لیا چیسے ہی لیسپن گولڈن ہوگا میں اس کے اندر باقی کا پروسس کر لوں گی لیسپن اس طرح سے ڈال کر سبزیاں بنانا اس کا ٹیسٹ ہی بہت زبردست ہو جاتا ہے پیسٹ ہم نہیں ڈالتے یا زیادہ سبزیاں ہی میں سبزیاں میں اس طرح سے چوب کر کے ڈال لیتی ہوں اب چیسے ہی وہ گولڈن ہوا میں نے یہاں پر آلو میتھی ڈالنا شروع کر دیا کیونکہ میں اکسر یہ کرتی ہوں کہ اس کو پہلے آئل میں تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں سبزیاں کو پھر باقی کے مسالے میں اس پر ایڈ کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے تقریباً ساری میتھی چوتھی میرے پاس میتھی میرے پاس تقریباً ایک کلو میتھی ہے اور اس کو میں نے بس ایسے ہی پتے توڑ لیے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو تین آلو لے لیے اور وہ اس کے ساتھ پر میں ڈال لیے بہت زیادہ آلو میں نے ہی ڈالوں گی کیونکہ مجھے تو بسکلی میتھی کا ٹیسٹ چاہیے اور میتھی چاہیے تھے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کو ہلکے سے فرائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اندر باقی کے مسالے شامل کروں گی کتنی اچھی ہے گرین گرین سبزیاں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں تو اس کا کیوں نہ ہم فائدہ اٹھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان مرچوں کو ہم نے ہاتھ سے ہی کر لینا ہے جس کو گر مرچے لگتی ہیں ہاتھوں پہ تو وہ گلافز رنگے کر لیں لیکن اب ہم یوسٹ ہو گئے ہیں تو میرے لیے یہ اسی طرح سے تھا میں نے اس کو ہاتھ سے ہی تقریباً توڑ لی بھی اور میں اس کو اس طرح ہی رال ہوئی اچھا میتھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض میتھی کڑی بھی نکل آتی ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا دھیان سے لینا پڑتا ہے اگر میتھی کے تھوڑی سے پتے اگر لمبے ہی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ میتھی کا تیسٹ وہ تھوڑا سا کڑواہٹ کی طرف چل جاتا ہے جبکہ جو گول میتھی چھوٹی والی ہوتی ہے وہ بڑی تیسٹی ہوتی ہے تو یہ ہم نے دیکھ بھال کر چیزیں لینی ہوتی ہیں سبزی جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے اور اس میں بھی اپنا پانی ہوتا ہے تو تقریباً اس میں ہمیں الگ سیائٹ نہیں کرنا پڑتا تو اسی میں ہی ہمارا جو بھی سارا پروسس ہے پکنے کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں اب وہ سلوپے ہو رہا ہے اور میں اسنی دیر میں ملچے توڑ رہی ہوں تو پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہے تو اب یہاں پر جیسے ہی وہ بھونتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں ہی مسالے ہیں بڑی بہترین یہ سبزی بنتی ہے اگر اس کو اسلیگی کی روٹی کے ساتھ یا مکھن کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا پراتے کے ساتھ تو یہ پھر بہت ہی مزہ دیتی ہے اب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ون فور ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہلتی پاورڈر نمک بڑا دھیان سے ہم نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے ڈالا ہے کیونکہ میتھی کینس در آلڑی اتنے منرلز ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بلڈ پیشر بھی ہائے کر سکتی ہے اور یہ ہاں پر جی میں نے وہ مرچے جو میں نے کرش کر لی تھی وہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے تو اسی طرح بس ہم اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور یہاں پر چار سے پانچ ہری مرچے تھی ان کو بھی کٹ لیا اور اس کو دھی شامل کر دیا اب بس اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے اندر پھر ہم ایک ٹیمارٹر بھی شامل کر دیں گے ادروائز تو یہ ہاں بھی اتنے بھی مسالوں کے ساتھ بڑی بہترین بن جاتی ہے تو اس کو ہم پھر ٹیمارٹر بھی نہ یوز کریں اور یہاں دیکھیں میں نے کوئی پیاز وگر اس کے اندر نہیں ڈالی کہ پروپر مسالے میں بناوں اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم مسالہ مون کے اس طرح بنائیں تو یہاں وہ بڑی جلدی سے بن جاتا ہے اب میں نے یہاں پر مسالہ نہیں بنایا اس کے بغیر ہی میں نے دیکھے سارا پروسس کر لیا تو ایک تو سبزیوں کا اپنا کلر ریٹین رہنا چاہیے اگر وہ گرین ہے تو اس کی گرینیش بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ گرین گرین ہی رہے بلکل ہمیں کالا نہیں کر دینا ہوتا سبزیوں کو اور سالن کو تو یہاں پر ہم سلولی اس کو اس طرح سے پکائیں گے تو یہ اب بہت مزہ دے گی یہاں پر میں نے پاس ایک چھوٹے سا اس کا ٹیمارٹر تھا وہ میں نے اس طرح سے کٹ کر اور ڈال دیا ہے تو اب یہ ہوگا کہ ٹیمارٹر کے پانی میں اور مہدھی کے پانے میں تو یہ سبزی ہو جائے گی بلکل تیہار بڑی بہترین سبزی ہے آپ اس کو جو ہے روٹی کے ساتھ اور پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں تو یہ بہت مزہ آئے گا یہاں پر میں نے تقریباً اس کو 6 سے 7 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ڈھک کے اور یہاں دیکھیں آپ نے اس کا کور ہٹایا ہے تو ڈھکنا ہٹایا ہے تو یہاں پر تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو بھجیا ہے وہ تیار ہو چکے تو میں نے مجھے لگا تھوڑا سا آئل کا مہ تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل اور ایڈ کر دیا کیونکہ اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا آئل اچھا لگتا ہے اور پھر دوسری باتی کہ اگر آپ کو آئل ایڈ نہیں کرنا تو آپ اس میں مکھن یا استعمال کر کے دیکھ لیں وہ تو پکاتی بند آئے گا تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل دالا اب یہاں پر تھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا نظر آرہے بس اس کو میں بھول لوں گی تو یہ فکس ہو جائے گا تو یہاں پر ہماری یہ مزیدار سی آلوم ایڈی کی ریسپی تیار ہے آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں کمینٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہے ہیں اور بڑی آسان سی ریسپی ہے چینل کو دیکھتے رہیے لائک کرتے رہے تھینکس و وچنگ اللہ نگے بان